السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علمتن الحیات للشیخ العلامت الدعیہ مصطفی السباعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا امتلأ القلب اذا امتلأ القلب بالمحبت اشرق الوجه جب دل محبت سے بھر جاتا ہے تو چہرہ منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے چمک جاتا ہے محبت سے مراد محبت محبت حقیقی اللہ تعالی کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی محبت وَإِذَمْ تَلَأَ بِالْحَيْبَتِ خَشَعَةِ اور جب دل اللہ تبارک و تعالی کی حیبت اس کی عزمت سے لبریز ہوتا ہے تو اعضاء جوارح جھک جاتے ہیں خشعت اے انخفضت وَأَخْبَتَتْ وَطْمَأَنَّتْ وَإِذَمْ تَلَأَ بِالْحِكْمَتِ استقامت تفکیر اور جب دل حکمت و علم سے لبریز ہوتا ہے تو سوچنے کی صلاحیت صحیح کام کرتی فکر درست ہو جاتی ہے وَإِذَمْ تَلَأَ بِالْحَوَا سَعَرَ الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ اور جب دل احواء اور خواہشات نفسانیہ سے لبریز ہو جاتا ہے پر ہو جاتا ہے تو پیٹ اور شرمگاہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ناجائز مطالبہ کرنے لگتے ہیں لا يحاسب لا يحاسب ان لغوک محاسبان ہیوغا المريض المتألم کننائم يحضر ویرفس رفت يرفس يحضر ویرفس ولیکنه لا يحاسب مریض جس کو زیادہ تکلیف ہو المتألم جس کو تکلیف ہو وہ نائم کی طرح سے وہ بکتا ہے يحضر ویرفس ویرفس اللہ باتیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اس پر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ سبر و ضبط سے کام لینا چاہیے مریض کو بھی کیونکہ مرض اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون کے پاس آپ کا گزر ہوا یا اس کے یہاں گئے تو وہ کام پرہی تھی تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم کیوں کام پرہی ہو تو اس نے بخار کو گالی دی اللہ بارک اللہ فی الحمہ بخار کا ستیاناز ہو اس نے مجھے پریشان کرنا کہا ہے تو کہا کہ یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے اس کو گالی نہ دو اس کو برا نہ کہو لا تعز لا تعز مغلوباً على ہواہو حتی یعود ایلی بعض اقل ہی و شخص کو نصیحت اور وعظ نہ کرو جس کو اپنی خواہشات پر قابو نہ ہو مغلوب الہواء و مغلوب النفس و مغلوب الغضب خواہش کا پردہ پڑ گیا ہو خواہش اس پر غالب آ گئی ہو غصہ اس کی عقل کو غصہ ختم کر دے رہا ہو تو ایسے شخص کو نصیحت کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے موقع دو جب اس کی عقل اور شعور کچھ بحال ہو جائے تب نصیحت کرو کل محبت تورسو شیئن اور محبت کسی نہ کسی چیز کا سبب بنتی ہے کچھ علامت اور کچھ وہ اوصاف چھوڑ جاتی ہے محبت اللہ تورس السلام اللہ کی محبت سلامتی عطا کرتی و محبت الناس تورس الندام لوگوں کی محبت ندامت کا سبب بنتی و محبت الزوجتی تورس الجنون اور بیوی کی محبت جنون کا سبب بنتی محبت الزوجت کے بجائے کہنا چاہیے محبت المرآہ عورت کی محبت جنون کا سبب بنتی ہے بیوی کی محبت تو مطلوب ہے ہاں جو اجنبیہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے ہم اپنا نوٹ بھی ظاہر کر دے رہے ہیں اذا ہمت نفسو کا اذا ہمت نفسو کا بالمعصیہ فذکرها باللہ جب تمہارا نفس معصیت کا ارادہ کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا استحزار دلاو اللہ کی یاد اس کو دلاو فَإِذَا لَمْ تَرْجِعْ فَذَكِّرْهَا بِأَخْلَاقِ الرِّجَالِ پھر اگر وہ نہ سمجھے تو اخلاق کا درس دو کہ لوگوں کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں اگر پھر بھی نہ باز آئے فَذَكِّرْهَا بِالْفَضِيحَةِ اِذَا عَلِمَا بِهَا النَّاسِ تو اس کو یاد دلاو کہ تمہاری فضیحة اور رسوائی ہوگی جب لوگوں کو تمہارے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ گناہ کیا ہے یہ انہوں نے حرکت کی ہے اگر پھر بھی باز نہ آئے فَعْلَمْ تو سمجھ لو کہ اَنَّ تِلْكَ السَّاعْتَ قَدِنْ قَلَبَتْ اِلَىٰ حَيْوَانٍ اَنَّا کہا ہاں تمہارا نفس جب معصیت کا ارادہ کرے تو یہ یاد دلاو اگر پھر بھی نہ باز آئے تو سمجھ لو کہ تم اس وقت انقلبت اِلَىٰ حَيَوَان کہ تم انسانیت کو چھوڑ چکے ہو اور حیوان بن چکے ہو اپنے آپ کی تربیت کو معصیت کا تمہارے دل میں خیال آئے تو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اچھے لوگوں کی صیرت یاد دلاؤ رسوائی ہوگی تمہاری اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح سے سمجھاؤ پھر بھی نہ سمجھے تو تم حیوان وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمع